اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو جب دیواریں سر سے اونچی ہو گئیں تو اسی پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے کعب موسمہ کی دیواروں کو مکمل فرمایا یہ آپ کا موجزہ تھا کہ یہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا اور ان کے دونوں مقدس قدموں کا ایک پتھر پر بہت گہرا نشان پڑ گیا آپ کے قدموں کے مبارک نشان کی بدولت اس مبارک پتھر کی فضیلت و عظمت میں اس طرح چار چند لگ گئے کہ خدا وندہ قدوس نے اپنی کتاب مقدس قرآن مجید میں دو جگہ اس کی عظمت کا قدبہ اشارت فرمایا ایک جگہ تو یہ اشارت فرمایا فیہی آیات تن بینات مقام ابراہیم یعنی کعب مقرمہ میں خدا کی بہت سی روشن اور کھلی ہوئی نشانیاں ہیں اور ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے اور دوسری جگہ اس پتھر کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے یہ فرمایا وَاتَّاخِزُوا مِمْ مَقَامِ اِبْرَاہِيمَ مُسَلَّ یعنی اے ایمان والو توافِ کعبہ کے بعد والی دو رقاتوں میں تم لوگ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناو یعنی مقام ابراہیم کے پاس دو رقات نماز پڑو یہ سرہ بکرہ کی آیت ہے رکو نمبر 15 چار ہزار برس کے طویل زمانے سے اس بابرقت پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی مبارک قدموں کا نشان موجود ہے اس طویل مدد سے یہ پتھر کھلے آسمان کے نیچے زمین پر رکھا ہوا ہے اس پر چار ہزار برستی گزر گئے ہیں ہزاروں آندھیوں کے جھوکے اس سے ٹکرائے حاجہ حرام مکہ مکرمہ میں پہاڑی تھانوں سے برستا ہوا سیلاب آیا یہ مقدس پتھر سیلاب سیلاب کے نیز دھاروں میں دوبا رہا کروڑو انسانوں نے اس پر ہاتھ پھیرا مگر اس کے باوجود آج تک حضرت خلیل اللہ جلیل مقدس ان کے قدموں کا نشان اس پتھر پر باقی ہے جو بلا شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت بڑا اور نہایتی معظم موجزہ ہے اور یقینا یہ پتھر اللہ سبحانو تعالی کی آیت بیانات پر اور کی کھلی نشانیاں ہیں اور کھلی ہوئی روشن نشانیوں میں سے ایک بہت بڑا نشان ہے اور اس کی شان کا یہ عظیم الشان نشان ہر مسلمان کے لئے بہت بڑی عبرت کا سامان ہے کہ اللہ سبحانو تعالی نے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم لوگ میرے مقدس گھر خانے کعبہ کے تواف کے بعد اسی پتھر کے پاس دو رقات نماز ادا کرو اور تم لوگ نماز تو میری میرے لئے پڑھو اور سجدہ میرا ادا کرو لیکن مجھے یہ محبوب ہے کہ سجدوں کے وقت تمہاری پیشان اس مقدس پتھر کے پاس زمین پر لگے کہ جس پتھر پر میرے خلیل خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان بنا ہوا ہے اس سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ مقام ابراہیم کی عظمت و شان سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس جگہ اللہ کے مقدس بندوں کا کوئی نشان موجود ہو وہ جگہ اللہ سبحانو تعالی کے نزدیک بہت زیادہ عظمت اور عزت والی ہوتی ہے اور اس جگہ اللہ سبحانو تعالی کی عبادت کے نزدیک بہت ہی بہتر اور محبوب تر ہوتی ہے اب یہ ہم غور کر سکتے ہیں کہ مقام ابراہیم حضرت قلیل اللہ کی قدموں کا نشان کی وجہ سے اتنا موزن ہو گیا تو خدا کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی عظمت بزرگی اور ان کے تقدس و شرف کا کیا عالم ہوگا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نشان ہی نہیں بلکہ خدا کے محبوب اقرم کا پورا جسم انور موجود ہے اور اس زمین کا ذرہ ذرہ انور نبوبیت کی تجلیوں سے رش کے آفتاب بنا ہوا ہے کاش قرآن مجید کی یہ آیتیں لوگوں کی آنکھوں میں ایمانی بصیرت کا نور پیدا کریں تاکہ لوگ قبر انور کی تعظیم کر کے دونوں جہاں میں مقرم آزم بنیں اور یہ قرآن جو اتنی اچھی کتاب ہے اللہ سبحانو تعالیٰ نے ہم سب مسلمانوں کے لئے بھیجی ہے تو ان سب کے واقعات پڑھ کے اللہ سبحانو تعالیٰ ہماری زندگیوں میں بھی اس کو بہتری کی طرف لائے اور ہماری زندگیوں کو بھی روشن بنائے سبحان اللہ موسیقا